وَكُلَّ بِدَعْتٍ زَلَالَى وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ میں یہ ڈبلیں گے دی بند کرو اللہم سلِعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّد کَمَا سَلِّعْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيد اللہم مبارک على محمدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّد کَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيد رَبِّ شَاحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَهْلُ الْعُقْدَةً مِّن لِسَانِي يَفْقَهُ كَوْلِي رَبِّ زِدْنِي إِلْمَا سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اَمَّا بَعْدُ فَأَوْزُ بِاللَّهِ السَّمِيلِ عَلِيمِ مِنِ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْزِهِ وَنَفْقِهِ وَنَفْسِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنَ أَنْفُزِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتْتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ الرَّوْفُ الرَّحِيمِ سامین مخترم ہما قسم دی ہم دو سنا تمام قسم دیا تریفات تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اکائی، تنہائی، جبتائی، کبریائی اللہ ملک الاللہ واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا گانج بکشران جبکشران جپال غریب نواز غوث عاظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیئن قدیرِ فَعَالُ لِمَا يُرِيد نَحْنُ أَكْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ زُلْعَرْشِ الْمَجِيدِ جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں عزل تو کلہ ابتک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام الحرمین سید السکالین امام المرسلین رحمت اللی العالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسحبیہ وسلم صاحبوں اور ساتھیوں اشاعت اللہ کے ان تک جماعت دے جید خطابہ اور علماء دے خطابات نو تُسا حباب نے سمات فرمایا ہے اللہ تعالی سب دا بیان کرنا تُسا حباب دا سننا اللہ اپنی بارغاج قبول کر کے قیامت نو ذریعہ النجات بنائے کچھ ہی کہہ دیو آبی اور میرے انتہائی محترم بھائی حافظ عرفان صاحب اور انہ دے دیگر افاقہ جنہ ساتھیوں دوستہ نے یہ سلامہ کانفرنس دا ہی نقات کر دیں انتظام و احتمام کر دیں اللہ سب دا انتظام کرنا اپنی بارغاج قبول کر لے اور اُجی کہہ دیو آمی اور اس کانفرنس دا اللہ قیامت تک تابیندہ رکھے اور پہیندہ رکھے اُجی کہو آمی میرے ذمہ مضمون دو لگائے گئے نے ایک توحید اور ایک وفاد النبی میں انشاءاللہ کوشش کرانگا کہ دو میں بیانو بڑی ہی توجہ دن آل کامل استغراب دن آل جنہے با ساتھی بار کھڑے نے اندر تشریف لے ہو اگر اونا دا تعلق اگر پیغمبر دی ذاتنا ہے اور نبی اللہ دی توحید دا پیار اونا دے سینیا چے تے بار کھلون دا فیدہ کو نہیں اندر تشریف لے ہو مہربانی تو میں بات کر رہے ہیں توجہ نبی علیہ السلام دی عظمت اور شان جی لیے مسلم ہیں بڑی توجہ نا میری گفتگون اس مات فرمان ہے آپ دی ذات جی لیے نا او دی شان مسلم ہیں کوئی دنیا دا انسان آپ دی شان دا نا انکار کر سکی ہے نا کر سکدہ نا کر سکے گا جس پہ انسان دے دلچے نبی دی محبت نہیں آقا دی شان نہیں مقام نہیں وہ بندہ مسلمان نہیں نبی علیہ السلام دی عظمت شان مقام ایک کی حدیثیں سنندارمی دی نبی علیہ السلام فرمان دے نے آسمان تو دو فریشتے آئے ایک زمین آسمان دے درمیان محلق رہے دوسرا نیچے آیا فرمایا ایک ترازو مغایا گیا ہے انہیں پوچھے اہوہ ہوا یہ ہوئی ہے جنہ وال پیجیا گیا جی ہوئی ہے آقا فرمان دے نے منو پھڑ کے ایک پلڈج بٹھایا ایک پلڈج ایک مندہ بٹھایا ترازو اٹھایا میرا پلہ باری پھر دس بٹھایا فیروی باری سو بٹھایا فیروی باری ہزار بٹھایا فیروی باری دس ہزار بایا فیروی باری اتلاندہ کی گن گن کے تو لنڈے ہیں آقا فرمان دے نے پوری کائنات ایک پلڈج اٹھی کہ میری تکڑی فیروی زمین تو نہیں اٹھی توجہ میری تقریف پھر بھی زمین تو نہیں اٹھی اس حدیث تو کی ساڑھے سامنے بات آئی کہ پوری کائنات دے پیر امام مولوی مفتی پوری دنیا دے پیر جنے لوگ نے لوکہ نے ساڑھائی کوئی ہے لوکہ نے پیرا نگل گرنا سارے پیر ایک پاسے مل جان آمینہ دے لال دا مقابلہ کر سکتے نہیں لیکن آپ دی شان دے اندر غلوب کرنا اے شان نہیں کہ تیرا کھاوہ تیرے گیت گاوہ یا رسول اللہ مجھے مدینہ بلالا یا رسول اللہ اور پھر اس تو علاوہ بھی نادہ پڑھیا جانی ہیں المدد یا رسول اللہ دے نارے لگائے جان غلوب کر کے پیغمبر دی عظمت اور شان نو بیان کرنا اے شان مقام نہیں جب آپ غور کیجئے جس طرح یہودیاں نے غلوب کیتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَهْرُ النِّبْنُ اللَّهِ عُزَهْرَ اللَّهِ دا بیٹھا ہے انہوں نے پوچھا بھی یہ گال کیوں گئی انہوں نے کوئی جواب دیتا حضرت عزیر نو اللہ نے سو سال تو بعد زندہ کیتا ہے ہمیں جنہی کیتا فَاَمَاتَهُ اللَّهُ مِعَتَعَامُ حضرت عزیر نو اللہ نے سو سال تک موت دی یہ گوشت رکھی ہے سُمَّ بَاسَهُ پھر اٹھایا پوچھیا قَالَقَمْ لَبِسْتَا عزیر کنی دے رہے تھے ٹھہرے ہو جواب آیا قَالَ لَبِسْتُ يَوْمَنَا عُبَاذَ يَوْمَ ایک دین یا دین دا کوئی جی حصہ انہوں نے نبی عزیر نو نہیں پتا کہ میں سو سال اٹھے رہا تو انہوں نے بابیان یا بلیاں میں علمے کیا بھی جان دی ہے بابا پیچھے رہ گیا بلیاں آگے ننگ گئی ہیں ہے کیے جی بابے کو ایک بلی اور جنیار میہوں کرے نا انہیں مہمان ہو دے او گزے بابے دی بلی نے اٹھا نہیں میہوں کی تا مہمان نہ ہوا آگے انہیں گا بابا تری بلی پول گئی ہے انہیں گا بلی نہیں پولی نوما وابی ہے ساڑھی بلی وابیاں نو نہیں مان دی کیوں جی شاہد نوما وابی ہے ساڑھی بلی وابیاں نو نہیں مان دی اور جنہ دی ریجسٹریشن قرآن کردہ ہے رحمان کردہ ہے جنہ دی ریجسٹریشن قرآن کرے رحمان کرے انہ دی ریجسٹریشن بھی نہیں پتا کہ تین سو نو سال ننگے رہے میرے بائیو علم غیب اللہ دا خاص ہے نہ کسے نبی نوے تینہ کسے ولی نوے حیسائی کہنے لگے ساڑھی بھی کہلے سنو یہودیہ نے گلوم کی تا اس اہرنو اللہ دا بیٹا بنایا حیسائیہ نے کہا ساڑھی آنگے تو ہی بھی دسو جی وقالت النصار مسیح بن اللہ حیسا بھی اللہ دا بیٹا ہے بلکہ حیسائی تٹھے ہو کے نبی علیہ السلام کو آئے کہنے لگے جی تسی توانوے ہی رسول بننا آنگے کلمہ پڑھنے ہیں شرط ایک کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے باپ دا نانداز دے ہو تو ہی تھوڑا کلمہ پڑھ لی نبی علیہ السلام پریشان ہوگے بھی حضرت عیسیٰ دا باپ دا ہے کئی ساڑے بندے بھی ہیں ہاں دنے مولوی کو سوالہ سا کرو جتے مولوی پھاس جے صحیح کہ لے جی میں ایک دن تین وجہ آماں پہ آ سفر دے ویچھا تین وجہ پائی مرزہ نو بھی پتا ہے تین وجہ ایک بندے نے منہوں فون کیتا ہے اے جی زینب دا وہ جری عزیزے مصر سی عورت سی نبی علیہ السلام دا نکاہ ہو یا سی جلائے خاندہ میں کہا میں ولیمے دے گیا سا کوئی گالک کرنا لی کار کو ہے ٹیم میں مسئلہ پوچھن دے ایک کگلے در فون کر کے پوچھے بے ابو جال تی نامی دا گی نا سی لہو صاحب لالا میں کہا تینو کورچ سوالوں نے جنہ سوالات دا مقصد کوئی نہیں وہ پوچھنا بے جائی ہے ہمیں کہ مولوی نو پھسانا ہے ایک کہن لگے جی حضرت عیسیٰ دے بات دا نا دسو نبی علیہ السلام خموش ہوئے آسمان تو وَيَّا إِنَّا مَسَلَ عِيْسَا إِنَّا اللَّهِ كَمَسَلِ آدَم میرے محبوبے نا نو دو ٹوک جو آپ دے ہو نا تُسھی آدم دا ماہ تے باپ پیش کر دے ہو میں عیسیٰ دا باپ پیش کر دے نا جیڑا رب بغیر ماہ باپ تو حضرت عیسیٰ نو پیدا کرن تے قادر ہے وہ بغیر باپ تو عیسیٰ نو پیدا کرن تے قادر نہیں وہ بولو دے صحیح قادر ہے نا اِنَّ اللَّهَ عَلَا كُلِّ شَيِّن قدیر مشرقی نے مکہ نے کیا فرشتے اللہ دیاں بیٹھیاں سادے دورت مسلمانہ نے کیا نبی نوری نہیں ہے نور من نور اللہ تے اگلے دن ایک نبی محدثہ اٹھی ہے تو انہوں پتا ہے ہر سال بیدت ایک کانڈا دیں دی ہے پیلے سالوں نے دیتا ہوں نہ پھڑکے نہ ملتان آلیا نے چونکچے کو ہور با دیتی میں کہا کیسی ہورے جنہوں سارا ملتانی وہ کنڈے ہے رب نے دیکھیا ہورم مقصوراتن فی القیام ہورہ دے خیمیہ جی بندوں نہیں کسے جنے انسان نے انہوں چھونے ہی نہیں یہ تھے پورا ملتانی چھونڈے ہے انہوں نے پھر مقدمہ کر دیتا بھی نہ تیز آرمک آیا سی بارہ دیتا ہے تھارہ دیتا ہی نہیں بول دے رہی اے سانوں اے وے دیا ہورہ نہیں چاہی دیا اے سالوں نویاں مسٹنڈیاں میٹاپ کر کے نا کوئی تھبا تھبا اسٹیج تے بھائکے ننگے بوتھے کٹ کے ایک اسٹیج تے اتنے ہی شیشہ سامنے لکے مو سوارن رہی ہے میں کہنے جتیاں مارو انہوں نے حیانی ہوں دی نوی دی سیرت ہے ایک نال تغریر کر دیئے رب نے قرآن کہا نوی تو نورم من نورل ہے ایک قرآن دی آیت بیان کر رہی ہے میں کہا بی بی اچھتی ہیں پارے دی آیت ہو سہدی ہیں تھی ہیں پارے آیت آیت کو نہیں بول لو دے صحیح کوئی سمجھا رہے لیکن نبی نور من اللہ دے نور وچھو نور ہے یعنی گلوم کیتا ہے نبی دی شان دے اندر تو رب کائنات نے پھر نفی کی تھی کہ میں مضمور بیان کرنا ہے اللہ دے نبی دی ذات ایک نہیں بات دعا دیئے کے ذات الگ میرا پوینڈ ڈوٹ کیجئے میں پانچے دے ہوتے تو انہوں دینی ہیں انشاءاللہ اترہ حوالے پانچ پوینڈ بیان کرنے وہ دیتے ہیں ان دو کہیں ڈے لگ جانے تین کہیں ڈے لگ جانے یہ تھواری قسمت ہے بول دی رہی ہوتے بیٹھے رہو گے ویسے ہاں جی پہلی بات دے ہوئے سنیے قرآن اللہ فرما دے نے الحمدللہ اللہ لامیت تاخیز ولدہ وَلَمْ يَكُلَّهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكُ وَلَمْ يَكُلَّهُ وَلِيُّمْ مِنَزُّلِّ وَكَبِّرُوا تَكْبِيرًا فرمایا میرے محبوب جی اعلان کر دو ڈبلک بند کرو یار میں نہیں پسند کر دا تو پھر کھول دیتی الحمدللہ اللہ لامیت تاخیز ولدہ فرمایا ساریاں طریفہ اس اللہ واسطے میں جدی اولاد کوئی نہیں جدی بادشہید اندر شریف کوئی نہیں قرآن دا دجا مقام فرمایا بدی اس سماوات والارض اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدُمْ وَلَمْ تَكُلَّهُ سْوَاهِبَا وَخَلَقَ كُلَّ شَيِّنْ وَهُوَ بِكُلِّ شَيِّنْ اِنْ عَلِيمٍ زمینہ آسمانانو نیسرے تو پیدا کرنوالا کونے اللہ دی ساتِ اللہ کونے جدی اولاد کوئی نہیں اللہ کونے جدی بیوی صاحبہ بھی کوئی نہیں اللہ کونے جڑا کائنات نو پیدا کرنوالا ہے ہر چیز نو جاننوالا ہے آئیے قرآن دا تیسرا مقام سنیے فرمایا کل ہو واللہ ہو آہد اجی آواز میں یا یو چیکوو کل ہو واللہ ہو آہد اللہ سمد لَمِيَ لِدْ وَلَمِيُّ اُولَدْ وَلَمِيَ كُلَّهُ كُفْوًا آہدھ ایک قرآن دی وحد صورت ہے جدی ابتداوی آہد ہے انتہاوی آہد ہے تے لفظ اللہ عربی گرہ مردے اندر دنیا دا واحد لفظ ہے جدی تصریعہ جمع نہیں وہ لوگو جدی نام دی تصریعہ جمع نہیں وہ دی ذات دی تصریعہ جمع کیوں بناندے ہو فرمایا کل ہو واللہ ہو آہد سونیاں کہہ دیو اللہ کل ہے اچھی وی کہہ دیو اللہ جنہ دا کل ہے اچھی بولو اللہ کل ہے اللہ کل ہے اللہ کل ہے اللہ ہو سمد اللہ بینے آدھے پترہ تو بینے آدھے تیاں تو بینے آدھے ایدر میرے ولوے کو بیویاں تو بینے آدھے کنبے قبیلے خاندان تو بینے آدھے میرا رب سون تو بینے آدھے میرا اللہ کائنات دیندر خان تو بینے آدھے میرا اللہ پین تو بینے آدھے میرا رب جیڑے رشتے داری ناتے تو بینے آدھے اللہ تو سارے رشتے آناتیاں تو کیوں بینے آدھے فرمایا لمیا لید ولمی اولاد نہ کوئی میرے وچوں پیدا ہوئے نہ میں کسے وچوں پیدا ہوئے نہ میں کسے دا مائی باب نہ کوئی میرا مائی باب حضرت عیسانو اللہ دا بیٹا کہنے والو لمیا لید ولمی اولاد ازیر نو رب دا بیٹا کہنے والو لمیا لید ولمی اولاد فرشتیا نو اللہ دیا بیٹیاں کہنے والے ہو نبی نو نور من نور اللہ کہنے والو لامیا لیدو والا می یو لگ والا می یا کل لہو کو فون احد سونیاں کائنات دے لوگا نو کہہ دےو نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی نہ کوئی بابا نہ کوئی پیر نہ کوئی گلدی نشین نہ کوئی پیر زیادہ نہ کوئی ساب زیادہ نہ کوئی سید زیادہ میرا کوئی ہم پلا نہیں میں کلائیا اپنی وڑے آئی کریں انی ان اللہ آگ گے دے تسلیم منانو نصر من اللہ آگ گے نہ امیدہ آسیاں نو پھر دے دیتی امید اپنے فغل تھی لا تک نہ تو میر رحمت اللہ آگ گے ذات تیری علم تیرا دعا پہ صفتہ کی تیا ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آگ گے علمہ والے کرن خواہش کچھ ہوروی پڑ لئیے کیتا پاپند سابنو توں اتا کلا آگ گے آسیاں دے واسطے بھوہ کرم دا کھولیا پھر آ پے آوازہ ماریا توبو الاللہ آگ گے نہیں گزارا سمسامدہ توہید مند بغیر تو سارے پاسے کیر لے کل ہو واللہ آگ گے کل ہو واللہ آہد اللہ حسامد لامی علید و لامی اولاد اللہ دی ذات لامی علید و لامی اولاد تے نبی دی ذات دیواری آئی فرمایا یا ایوہاں نبیو کل ازواجی کا و بناتی کا و نسائل مؤمنین سونے اپنیاں بیویاں نو کہہ دےو زوج دی جمع ازواجے بیت دی جمع بناتے عمراتوں دی جمع نسائے سونے اپنیاں بیویاں نو کہہ دےو بیٹیاں نو کہہ دےو مومنہ دیاں عورتہ نو کہہ دےو چادرہ اوڑ کے بار نکلن آئیے نبی دیاں بیویاں نے میرے رب دی بیوی کوئی نہیں نبی دیاں بیٹیاں نے اللہ دی بیٹی کوئی نہیں پیغمبر دے بیٹے نے اللہ دا بیٹا کوئی نہیں نبی دے داد کے بھی اینے رب دا داد کا بھی کوئی نہیں نبی دے نان کے بھی اینے اللہ دا نان کا کوئی نہیں پیغمبر دا قبیلہ قریش ہے اللہ دا قبیلہ کوئی نہیں نبی دا خاندان بنو حاشہ میں اللہ دا خاندان کوئی نہیں نبی دے باب دا نا عبداللہ رب دا باب کوئی نہیں نبی دی ماں دا نام آمن ہے اللہ دے اللہ اللہ دی ماں کوئی نہیں فردن امن نہ پئے گا میرے آقا مخلوق نے اللہ خالق ہے میرے نبی عابد نے اللہ مبود ہے میرے آقا ساجد نے رب مسجود ہے اللہ علا کلی شہین قدیر ہے نبی سراج منیر ہے رب سبحان ربی العظیم میرا نبی وائنک علالہ خلوق نازیم اللہ دی ذات غفور رحیم نبی دی ذات رعوف رحیم رب دی ذات مختار کل نبی دی ذات امام کل اللہ دی ذات غوثی آزم نبی دی ذات امام آزم میں کیوں نہ کہا گیا اللہ اپنی خدای جلا شریک ہے میرا مصطفی مصطفی جلا شریک ہے لوگو اللہ خالق ہے نبی مخروق ہے فرمن دی ذات ایک نہیں بات دی ایک ہے جرا خالق ہوئے مخروق نہیں ہندہ جرا عابد ہوئے مابود نہیں ہندہ جرا ساجد ہوئے مسجود نہیں ہندہ جرا فانی ہوئے موجود نہیں ہندہ جرا داتا ہوئے وہ دی قبر نہیں ہندی جی دی قبر ہوئے وہ داتا نہیں ہندہ بولو جدی قبر ہوئے داتا داتا رمانہ کیے کچھ ہی بولے آجے دین والا کتے ہوئے اتے لین والے کتے نے کہیاں نے دین علا تھلے لمع پایا لین علے اتے چڑے نے کہوں دی مات نہیں ماری اللہ دی ذات مخلوق نبی دنان کے داد کے بیویاں بیٹے بیٹیاں سارے رشتے مجھونے رابدہ کوئی رشتہ نہیں ایک پوینٹ ہو گیا ہے اللہ دی ذات لم یلد ولم یولد نبی دی ذات کل ازواجی کا و بناتی کا و نسائل مؤمنین آئیے نمبر دو اللہ دی ذات دیواری فرمایا اللہ لا الہ اللہ والحی القیون اللہ دی ذات تو اے جڑی زندہ قائمیں جنہوں موت نہیں آئے گی جنہوں موت نہیں آئے گی ہمیشہ زندہ زندہ رہے گی آئیے قرآن دائے کور مقام سن لو اللہ اللہ جال لکم الارض قراراں والسماع بناءاں وصورکم فاہسن سوورکم ورزقکم من الطیبات سالکم اللہ ربکم فاتح بارک اللہ رب العالمین موسیقی موسیقی ایدر میرے علوے کو موسیقی جیوے جیوے نت جیوے موسیقی موسیقی لا الہ اللہ فادوہ مخلصین اللہ الدین الحمدللہ رب العالمین کونے زندہ جیوے پورے جہانہ نو پال دائے بولو تے صحیح پالن والا کونے پورے جہان نو بنان والا کونے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسامی کائیے مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دانو سدا روزی پہ دین دے ایک نگرانو سدا کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلے چون چون کردہ بچائے بلی نوویکھ کے ماول پجدہ نسدائے آگیا دشمن آگیا دشمن مانو دس دائے سجن دشمن دی انو کنے گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے آنڈا ویکھیا جے آنڈیو بولو دے صحیح آنڈیو آنڈا ویکھیا ہے آنڈے جی کنیا چیزا نے دو ایک سفیدی تیک زردی مکس نے علاق نے علاق نے آنڈا لوڑ کرنے ہیں گڑیاں دے لوڑ کیتا ہے ہلے ہے لایا پھر ہلے ہے شاپرج پاک آنڈا پھر ہلے ہے اتو آواز آنڈیو میری قدرت اینا آنڈے نو ہلانداریاں مہدی سفیدی تے زردی نو آپچ مکس نہیں ہوندیتا جیسا آنڈے دی سفیدی زردی مکس ہو جائے انو کی آنڈے ہو آنڈا گندہ ہے کتے سور دے ہو گندی روڑی تے گندی نالیچ یہ وہی ہے نا گندی ٹوکریچ اتو آواز آنڈیو تو ہیر دی سفیدیچ شرک دی زردی مکس کر کے نا آئی نہیں تر تینو بھی گندہ آنڈا سمجھ کے جہنم بھی ٹوکریچ وغا دیا آنڈا پھر اہی آنڈا جاندہ ہے کدے تھلے مرگی تھلے فارمی نہیں فارمی دے چال یہاں دے نہیں تیار ہوندہ ہے جڑا مولوی تھالے بھی یہاں دے نہیں تیار کیوں بلوچے آپ فارمی نہ کھوایا کرو فارمی کھوا گیا آنڈے ہو عظیم اکتر صاحب تحید بیان کرو فارمی جاتے تو ہی دا کوئی جوڑا ہے کوئی جوڑ نہیں کیوں جی اب بولو دیسی آنڈا ہوندہ مرگی تھلے ایدر میرے لے کو جڑی آنڈے دی سفیدی ہے دا چوزہ بند ہے زردی دا نہیں نکی جی چونج لگ گئی دو پہنچے لگ گئے اترے شمور گی لوئی ہو گئی دو لالٹے نہ لگ گئی ہیں جڑی زردی ہے نا اللہ اس چوزے دی آنڈے دے اندر اس زردی نو خوراک بنا دین دے ایدر آپ بندے نے ہے جی را دے پھر اللہ اندھے چوچیا باہر آوئی چوچا ہونا دے اللہ چینی کو نہیں تھوڑا کو نہیں آوانگی میں اللہ اندھے نے تینو نگی چینی دی تینو اگو مار سو اندروں او چھلل نو ٹھونگا مار دے چھلل ٹوٹ گئی چوزہ باہر آگیا ایک کلے کالر دے کے پریمری سکول چی نہیں پڑیا نا ہی سکول چی پڑیا مانا چگن ڈی ہے کتے نو وین دے تے پاجی کے مان دے پرانج لوک جان دے بلے نو وین دے پاجی کے مان دے پرانج چھپ جان دے اور رب نو چھڑ کے گہرہ نو مشکل کشا کہنے والو منو دسو کیری ذاتے جننے اندے دی سفید دی تے زردی نو مکسری ہون دی تا او کیری ذاتے جننے سفید دی تا چوزہ بنا کے زردی نو خوراک بنایا ہے او کیری ذاتے جننے انہوں ٹھونگے مارن دیا جا چان دسیاں نے او کیری ذاتے جننے انہوں سجنتے دشمندیاں تمیزہ بھی دی تھی ہیں او کونے والہیو لا الہ الا ہوا فدعوہ مخلصین الہ الدین الحمدللہ رب العالمین مان دے پیٹ دی پیکنگ کوپ ہمیرے میں کیوے جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیات تیرین وَلَقَدْ خَلَقْنَا لِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِينَ سُمَّ جَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينَ سُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةً عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةً مُذْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُذْغَةً اِذَامًا فَخَسَوْنَا الْعِدَامَ لَحْمَا سُمَّ انشَانَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ مَا دے پیت دی پیکنگ کُپ ہمیرے میں کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیاں تیرے میں کاری گھر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے باندھ کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے پیشاں مار کھاں چاہتی وے خوکا تاپنی نو مہینے آوالی لمی راتا پنی پانی تا ایک کترہ بس گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے چل ہون زرا وے خمج جاں گاوانو گوبر پشاب خون تے اونا تھاوانو خون پشاب دیاں اندر نیرانے کالے تھنا وچو نکلیاں چٹیاں تارانے مکھن دودھ ملائیاں بندیاں رجنائے جدوں بولائے مالک کنکر پجنائے بول دے رہی مائی تھلے کٹا چھڑے ہیں انہیں دو مو مارے پورا دودھ ہوا نچلا ہے انہیں بھی کیا ہوا نہ پھر گیا ہے مجھ پسند پہی ہے انہیں کٹے نو پھڑکے نا کھچنا شروع جیدے واسے انہیں لائے نا انہوں مو تو پھڑکے نا کھچ کے تھنانا لو لا گئے جا کے مجھ دیا گئی بندیتا ہے مجھ تو چوم دیئے نا لے چاٹ دیئے نا لے پتر چوپ کر ساڑی نائے نہیں ہوئی ہے آپ بالٹی لے کے تھلے بھائے گئے انہیں گسے نہ آنے پر تاکے کیا میرا کالا دے میرے گئے بجے چٹا کی تو بھائے گئے انہیں تھن پھڑیا ماری تارد ہے مو دے انہیں مو برا گر لے او تو آواز آئی تو اڈے ماں پترہ نہ ہوئی زیادتی ہے پر پوشل بھی نہیں ہلانی تلات بھی نہیں ہلانی تو پھر ہوا نہ تو انڈی ہے او تو آواز آئی پھر میری ربو بھی ہے دو ہے نا ہوا نہ تو نہ ہوا نہ دو دنہ فل پریشر بھی بڑھا ہے لیکن تھلے میں چار بوتلہ فٹ کرتی تھی ہمیں انہیں بوتلہ دا مو ہی ٹھاں ہیں انہوں نے ٹکنویں کوئی نہیں لایا پر میری ربو بھی ہے دو ہے میں کترہ بھی زمین تے ڈگڑ نہیں ہو جاتا انہوں وجہ بھی میری ربو بھی ہے دی سمجھنا ہے انہوں لگایا چون اتوں بھی کیمرہ فٹ ہے جو میں ازمن نے کیمرہ نہیں فٹ کیتا ادھر بھی اتوں بھی فٹ ہے ایک پاسے گوبر دی نالی پشاب دی نالی خون دیاں نالیاں درمیان چہ دو دی نالی اللہ انہوں نے میری ربو بھی ہے میں کتی دو دی چھو گوبر مکس نہیں ہون دی تا کتی پشاب دی چھٹ خون دی خطرہ کتی مکس نہیں ہون دی تا لابنن خالی سن اوہ کلے والے ہو خالص ہوئی ہے جرا مجھ دے تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہے اے دے اندر کلے دے نلکیاں دا پانی پا خالص نہیں اے دے اندر نیر دا پانی پا خالص نہیں مسجدیاں ٹوٹیاں دو پانی پا پھر بھی خالص نہیں اے دے اندر ڈیو مرینڈا پیپسی کوک پا دے پھر بھی خالص نہیں اے دے اندر زمزم ہی پا دے پھر بھی خالص نہیں دو دو اوہی خالص ہے جرا مجد تھنا چھو ڈریکٹ نکلے ہے تے دین ہوئی خالصے جرا محمد دی زبان نبو چھو ڈریکٹ نکلے ہے شارعے تکبیر شانے رب العالمین شانے مصطفیٰ شیر پنجاب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب آئیے لابانان خالصا خالص دود میں دینا تے سبیلا گیرولا دینا دینا اور بول دے نہیں ہوئے خالص دود میں دینا تے کھیران گیرولا دینا دینا بگاگے وننڈے ہیں ظالمان پٹھیاں دے ویچ دود مشینہ لگیاں نے کالے تھنا ویچ ویکو تارا بگیاں نے دود ویچ دھئی تے دھئی ویچ تھیندہ اے مر جانے آم مر جانائی مالک زندہ اے تیڈان دے ویچ پانڈے رکھے ہوئے میں مرگی دے ویچ آنڈے رکھے ہوئے میں کتے بندہ پیا بندہ کتے بندہ پیا پرندہ اے مر جانے آم مر جانائی مالک زندہ اے وَلْحَيُوْ لَا اِلَا اِلَّا اِلَّا ہُوَا فَدُوْهُ مُخْلِسِي مَلَهُ الدِّينَ الْحَمْ دُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِي اور رب زندہ زندہ رہے گا آئیے کو قرآن دی آیا سنیے اللہ کہیں دنے میرے محبوب جی وَتَوَقَّلَ الْحَيِّ الَّذِي الْا يَهُود سونے اب روسہ او دیتے کر جنا زندہ جنہوں موت نہیں آئے گی میرے تیرے پیر و مرشدیاں واریاں آئیاں آنا جدو انا دی واریاں ازادی اللہ دی ذات جڑی زندہ زندہ رہے گی موت نہیں آئے گی نبی دی ذات دیواری آئی سونے اب اعلان کر دے کل اِنَّ سَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَاہِ آیا وَمَمَاتِ لِللہِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سونے اب پلے کھانا رہ جائے زبان نبو اچھو اعلان کر دے بے شک میری نماز میری قربانی میری زندگی تے میری نہیں موتے کہنا ہے نہیں فوتے ہوئی بول دے نہیں مولوین پوچھا فوتا ہے نہیں زندہ رہے ہیں میں ہوں عمر کی نہیں ہے تریڑ سال بول دے نہیں عمر کی نہیں ہے تریڑ سال یہ جوہاں مشرق ہوں دے نا وی وی آئی پی مینٹل ہوں دے جو شرق کر دا ہی ہو جوہاں بے کوف ہوئے جوہاں اکل مند دے ہو شرق دے نیڑے نہیں جاندہ شرق لا بتا بھی بے کوفاں نہ کر کے رہے اکل مند دے کار شرق نہیں واردہ اللہ اکبر کبیرہ ومہی آیا ومماتی سونیاں کہہ دے میری زندگی تے میری موت آئیے قرآن دا دجا مقام وما جعلنا لے بشر من قبلی کل کھلت فا امیت تفہم الخالدون کل نفس زائقت الموت ونبلوکم بشر والخیر فتنہ وَإِلَيْنَا تُرْجَوُونَ سونیاں کوئی فرد و بشر ایسا نہیں جنا ہمیشہ اے چار دہارے کوئی الواساں تے اوڑ کے تھو جانا کار کو جے قبر قیامت لئی جتہی نے تٹکانا میرے نبی دیواری اے کل من علیہ فان اللہ دیواری اے ویب کا وجہ ربی کا سل جلالی والکرام میرے نبی دیواری اے کل شیئن حالکن ہر چیز اللہ کو جائے گی اللہ مجہہو اللہ دی ذاتہ چرہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا آئیے قرآن دائے کور مقام اِنَّكَ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ قرآن دائے کور مقام وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولَ قَدْ خَلَطْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلَ اَغَئِمَّا تَعُوْ قُتِلَمْ قَلَبْتُمْ عَلَا قَابِكُمْ وَمَنْ يَنْ قَلِبْ عَلَا قِبَئِيَ فَلَيْا سُرَ اللَّهَ شَيْعَا وَاسَا يَجْزِ اللَّهَ اُشْشَا كِرِیبُ اُن حدیث سیل بخاری دی سولو باب وفات نبی پہلی حدیث ہے اس حدیث یا راوی حضرت اممہ جی آئشہ سیدھی کا طاہرہ مطاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اممہ جی فرما دیا نے توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی وفی مئی بیتی وَبَيْنَ سَحْرِ وَنَحْرِ اِنَّ اللَّهَ جَمَعْ بَيْنَ رِيْقِ وَرِيْقِهِ دَاخْلَ عَلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَانِ ابن عبید بَقْرِن بِيَدْهِ سِوَا قُن اممہ جی فرما دیا نے جتے اللہ دے بے شمار انعامات سن اونا انعامات دے بھی چوئے کی اے بھی مرتے انعام سن جس دن جگہ دے پیر دنیا تو جان دے نے واری بھی میری اے کار بھی میرے تے گود بھی میری اے اللہ نے میری لب تے نبی دی لب رو کٹھیاں کر دیتا ہے سباب کیوں یا لب کٹھی ہوندہ اممہ جی فرما دیا نے جگہ دے پیر نے میرے سینے نہ ٹیک لائی ہے تے جگہ دے پیر اب دے عبیب علیہ السلام سینے نہ ٹیک لائکے بیٹھے نے ایدرو میرے پائی عبد الرحمن میرے کارچ حجرچ داخل ہوندے میں وہ نا دے حچ مسواک ہے نبی دی نظر مسواک تے ٹیک جان دی ہے وارف تو میں جان گئی پہچان گئی جیڑیاں اکلمند بی بیاں ہوندیاں نے وہ خامدان دے اشارے کنائی سمجھ دیا بول دے نہیں جیڑیاں بے کوف ہونن دو تین تونی ملاو فیر نہیں اکلم میں یاد ہی سواک ان میں سمجھ گئی تو میں گیا نہیں فا کل تو آخو زہو سونے ہم مسواک پکر کے دیاں جگان دے پیر کو کمزوری دی وجہ تو بولے آنی جان دا آقا فرمان دے نے ہاں اے شاہ سارا لاکھے نا ہاں اے شاہ اما جی فرمان دیاں نے میں مسواک پکر کے دینیاں تے جگان دے پیر نے موجھ پائی ہے تے میرے نبی کو چتھی نہیں گئی اینی کمزوری لاکھ ہو گئی ہے تے میں کئی نیاں فاہو لئیے نوہو محبوبا محمد مسواک تھا نو نرم کر کے دیاں جدویں نگل کئی تے آقا پھر سارا لاکھے آن دے نے ہاں اے شاہ اما جی اے شاہ نے مسواک چنگی طرح نرم کر کے دیتی ماں جی فرمان دیاں نے میرے نبی نے مسواک پکر کے اپنے موجھ پا لئی تے نبی نے توتی نہیں اوہ موجھ پا لئی اللہ نے میرا لب تے نبی دا لب کٹھیاں کر دیتا ہے اللہ اللہ اے بارہ ربیو لولے حضرت فاطمہ او دیاں نے تے جگان دے پی رب دے حبیب علیہ السلام فاطمہ نو نیڑے کر کے آن دے نے فاطمہ گل سون گل کی کی تیے تیری میری جدائی ہو جائے گی فاطمہ زارو کتار رون لگ پہیاں نے پھر آقا فرما دے نے فاطمہ اے گل تے آننا ایک اور سون لے سب تو پہلے تیری ملاقات میرے نال ہوئے گی حضرت فاطمہ حسن لگ پہیاں میں لوگو حسن تے حسین نو پیار کی تے جاہمینہ دلال علیہ السلام پیالے چہتھ ڈوٹ دینے تے مو تے مار دینے تے نالے آن دینے اے شاہ موت دیاں سختیاں بڑیاں سختنے میرے پیغمبر دے ہاتھ آسمان اٹھ دے اللہم فر رفیق لالا اللہم فر رفیق لالا اٹھو ہاتھ تھا لے آ رہے ہیں تے ماں جی فرما دیاں نے میں محبوب دنبوت والا ہاتھ پھڑ کے اپنے سینے نہ لائنی ہیں تے میرے پیغمبر دی روح پاک جڑی ہے میرے نبی تے جسمی چو جدا ہو جاندی ہے او کلے کا لردے باسی ہو آج مولوی آن دینے بیوی فاوت ہو جے تے خامد ہو دا چیرانہ وے کے خامد فاوت ہو گیا تے بیوی ہو دا چیرانہ وے کے کیا ہو جی نکار ٹوٹ گیا ہے میں کہینا میرے پیغمبر نالو زیادہ تکوے والا گاؤن سی میرے آقا دنیا تو جان تے گود اے شادی ہوئے پیغمبر نو نہیں سی لم میرا تے نکار ٹوٹ جانے ہیں میں ایشا دی گوچو سربار کرنا ایک گل دو جی گل اے وے میرے صدیق نو کجڑا گسلے انہ دی بیوی اسما بنتے ہو میں اس نے دیتا ہے فاطمہ نو گسل علی المرتضیٰ نے دیتا ہے میرے آقا فرما دنیا ایشا میری زندگی تو فوت ہو جائیں تے نو گسلوی میں دیاں کفروی آپ دیاں تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاوا حدیث کہیں دیئے خامد بیوی بیوی خامد رو گسل دے سک دیئے تیری فکا دے تیرے امام دا کولے خامد دی بیوی خامد جیڑا بیوی دی چار پئی نو ہاتھنا لائے او دا چیرہ نہیں ویک سک دا میں کہا سارا جہان ویک ہے خامد نو ویک ہے یہ چار پئی نو ہاتھنا لائے گیر میرم چار پئی چکی بھرن اور ظالماتوں کی میں دیاں گلہ پیا کرنا ہے آمینہ دلال دنیا تو رہلت فرما جاندے میں ماں جی ایشا نے میرے پیغمبر دا سار مبارک چکے ہے اممہ جی ایشا نے دروازہ کھولے ہے سیابا ٹولیاں بن کے مسے نوی دے اندر بھیٹھے نے میرے پیغمہ جی مانی جنہیں جدو دروازہ کھولے ہے سارے صحابی دروازے والے دور دے نے اممہ جی فرما دیا میرے نبی دیو یارو آج تھوڑے نبی دنیا تو ٹھوڑ گئے مسے نویج قیامت سغرہ برپا ہو جاندی ہے میرا عمر تلوار میں آنچو کڑ لیں دے تیاندے میں ماں ماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوہ اللہ دے رسول فوت نہیں جے ہوئے جنہیں کے عوضہ فیصلہ تلواریں فروغ کرے گی میرا بلال بھی رو رہے ہیں مسے نویج کو رام مچ گیا ہے ادرو ابو بکر اپنے کار گئے میں اپنے کار تو واپس آ رہے میں راج ایک چھوٹا جہاں بچہ مل دے اور روندہ تے ڈگدہ تے اٹھ دے اے بکریاں دا چرواہ ہے میرے صدیق آنڈے نو بچیاں تے نو کی ہوئے ہیں آنڈے ابو بکر جی اسیہ جی یتیم ہو گیاں جگان دے پیر دنیا تو رہلت فرما گئے نہیں اے بارہ ربی الاولے جدن تو چنڈیاں لانے بزار سجانے پاریاں بنانے اللہ 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 ٹولتے ٹمکے وجانے پچھے ولاد تے بینر لا کے انڈیا دے گانے ہاں تے رہ تو ناچنا ٹپنا ہے اے ظالمہ تو نبیدی کی قدر کیتی ہے روزہ رسول گندے نالے دے اتھے بنایا ہی کعبت اللہ گندے نالے دے اتھے بنایا ہی یا تے نبیدہ جوتا لے گے وہ دے اندر پیغمبر دا نام لکھے آئے اے نالائین مبارکے میں کیا مولوی اپنے پیو دا جدیج نالے کے بخواں اے جیڑا روزہ تو گندے نالے دے نالی دے لیتا نہیں جگہ دے بنا میں ظالمہ اور روزہ کیتے ہوئے ماں بینا بیتی و منبری وہ تے راب نے جننچ بنایا ہے تو نالیاں دے بنانا ہے بنایا کے ہوئی اے ولادت تے سلسلے جمہ کھا اس روزے دے اندر تے نبیدی قبر ہے ولادت تے ہے ہی نہیں یہ بنانا سی تے کوئی صفہ پہاڑی بناندہ مکہ بناندہ جتے آقا پیدا ہوئے میں جو دے تے نبیدہ نام پھر کیک تے نبیدہ نام لے کے اتو چھوڑیاں نہ کٹ کے لوکہ نکھوانا ہے یہ تے تو وڈی گستاخی اور کیا ہے سلوہ دیبیہ دے موقعہ دے آقا نے فرمایا علی میرا اتو نام محمد رسول اللہ مٹا دے علی اندہ نے سونے ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتا تُو نبیدی کی قدر کی تھی پیغمبر دا نام پاک لے کے اتو چھوڑیاں نہ کٹنے ہون تے بریلوی علامہ بھی کہیں اندھ نے تُو مار کیوں نہیں کیا تے نگاش کیوں نہیں پہ گیا میرے بھائی اہلِ حدیث ہوئے تے نبیدہ نام ہوئے تے کوئی کہے چھوڑیو تے راکھی دے محمد دی میم دے تختہِ دار قبول ہے جیلہ قبول نے گولیاں قبول نے ہاتھگریاں قبول نے کھنجر قبول نے بمبادِ تماکے قبول نے لیکن محمد دی میم دی گستاخی قبول نہیں صداقتِ مسلکِ اہلِ حدیث صداقتِ مسلکِ اہلِ حدیث شیرِ پنجاب آف المحمد یوسف پسرونی صاحب للکار ہے للکار ہے میرے بھائی آج یہ جس ترتیدے میرے نبیدی گستاخی ہوئے اس ترتیدے قدی امن نہیں آسکتا جس ترتیدے میرے نبیدہ نام پڑ گلیاں تے اندر رولے آ جائے اس پاکستان چو قدی گربت نہیں ختم ہو سکتا جتے شرک ہوئے میرے بھائی آمینہ دلال علیہ السلام دی چار پہی پہی ہے تے میرے صدی قوندے نے صدی حجرہ اے شادی اندر تے نبید جڑی چادر دیتی ہے سن لو کلے کالرد بھاسیو وہ یمنی داری دار چادر ہے اس چادر تے کلمہ بھی کوئی نہیں لکھیا اس چادر تے ایتل کرسیو کوئی نہیں جے لکھی اس چادر تے کول بھی کوئی نہیں جے لکھے آج تو اس وجود تے کلہ تے ایتل کرسی دی لکھی چادر دینا ہے جنہیں قدیس زندگی چے نماز بھی نہیں پڑی نبیدہ انگ انگ لونو پاکے پاک وجود تے کلہ تے ایتل کرسی دی لکھی چادر سے آبانے نہیں دیتی تو کاؤنے کول پیرا تے ایتل کرسی شرم گاہ دے تیانا ہے یہودی قرآن دی تو ہین کردے نے تو کٹ کرنے دے کئی وابی بھی آئے گول مول انہیں بھی ویکھو ویکی چادرہ دینے شروع کر دیتی ہیں کسے سے آبی کسے تابینیں نہیں دیتی میرے صدیق نے مکڑے تو کپڑا پڑا کیتا ہے پیشانی تے بوسا دیتا ہے واہ امام بخاری میں تری فقاحت تو جنگ بار دیا امام بخاری یہ حدیث لے کے آئے باپ بنے آئے کہ میدہ بوسا لینا جیز ہے حدیثیں لے کے آئے میرے ابو بکر نے بوسا لے آئے چھتے مسے نوی چھ آپ فرماندے نے عمر کے کہہ رہے ہیں مامات رسول اللہ اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے ابو بکراندے نے عمر بھیجا فابا عمر عمر کی جنگیں میں نہیں بھیجنا مامات رسول اللہ ابو بکراندے نے عمر تیر کو کی دلیلے اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے عمر چپ عمر کہے کہ آقا فوتنی ہوئے دلیل صدیق منگے تو کہے آقا فوتنی ہوئے دلیل علیہ حدیث منگے لڑنا کیوں ہے کیوں لڑنا آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے یار غار ممبرتے چر جاندے میں آمینہ من کا نمینکم یابد اللہ فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ اللَّهَ يَمُود مَنْ کَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْمَات فرمایا تھوار ڈیویچو جڑا عبادت کردہ اللہ دی او دا رب زندہ زندہ رہے گا جڑا عبادت کردہ سی محمد دی او دا رب فوت ہو گیا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولَ قَدْ خَلَطْ مِنْ قَبْلِ الرَّسُولَ فَإِنَّ اللَّهَ يَمَّاتًا اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى آقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْ قَلِبْ عَلَى آقِبَي فَلَيَّ زُرَّ اللَّهَ شَيْعَا وَسَيَجْزِ اللَّهَ حُشَّا كَرِيمٌ حضرت عمران دینے میں نے یقین ہو گیا مینہ دی لال فوت ہو گئے میں اینے لگ دا جنیاتا جی نازل ہوئی ہے میرے پیغمبر دی میت پاک پئی ہے سموار منگل بھوت تین دن پئی رہی تو آنے آنتی آنمہ ہوتا ہی ہے وَنُو آنتے دس کڈی گولمی ہے تین دن میرے نبی دین میت پاک پئی رہی ہے فاطمہ تندہ نہ لگتے رو رہی ہے مَنَا جَابَ رَبَّنْ يَا عَبَطَاهُ عَجَابَ رَبَّنْ دَاهُ یَا عَبَطَاهُ مِن جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ مَاوَاہُ ابباجی توانو رب نے بلایا تُسھی ہوتے بلاوے نو قبول کر لیا تے آپ جا کے جننچ دیرے لالے جے سانو رو دیاں تون دیاں چھٹ کے ٹر گئے ہو فاطمہ کندانہ روئی ہے مولوی تو اس دن پہاڑیاں بنانے پہ آ تول پہ آنے جانے دے گاں پہ آ پکانے تے نو شرم نہیں ہوں دی تیرے پہو دی مید کار پہ ہی ہوئے مَنُو ٹول و جا کے وخا اے فاطمہ تا اب بے نا حسنین تا با نام ہے اللہ اللہ روڑا پہ آ گیا پیغمبر نو گسل کی میں دینا ہے کپڑے اتار کے یا کپڑے سنے کپڑے لا کے کچھ شعبہ کہاں لگے لانے چاہیے کچھ گاں نہیں لانے چاہیے میرے صدیق اٹھے فرمایا میں نبی کو حدیث سنی سی نبی نو گسل کپڑیاں سنے ہی دائی دائی حدیث آئی اختلاف مٹ گیا پھر ایک کو اور ہوئے ہے کہ نبی نو دفن کتے کرنا ہے مکہ والے کہنے لگے مکہ جروم دوسرے یمن والے کہنے لگے یمن سیاہ بادہ اختلاف روح جایا صدیق پھر اٹھے وا صدیق میں تری فہم و فراست تو قربان جاوان تو کیویں نا حالات نو سامے ہیں صدیق آنے نے میں آقا کو حدیث سنی جتھے نبی فوت اندہ اتھے ہی دفن اندہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی ایک ڈاچی ہے جتا نا اس بے اس بے اور لوگوں چودہ دن نبی تو بعد زندہ رہی کدی پیغمبر دے کار والوں دیئے تے کدی بزار والے جان دیئے انہوں اپنا سوار ہی نظر نہیں ہوں تھا الاسابہ فی تمیزی صحابہ جو حافظ ابن حجر لکھ رہے میں لوگوں اس ڈاچی روح سی پانی وی پانے پانی نہیں پین دی انہوں پر چارہ پانے چارہ وی نہیں کھان دی نبی دی جدائی چہویں چودھویں دن مر جان دیئے ایک نبی دے صحابی نظرت عبداللہ بن زیر اے نادہ مدینے تو بار ایک بہت بڑا دیر ہے تے دے بیٹا جان دا اببا جی نبی پاک فوت ہو گئے اے عبداللہ بن زید روح دسیائے نادے بیٹے نے عبداللہ نے چیخ ماری اکھاندی بنائی صلب ہو گئی سیاہ باندھ نے عبداللہ اکھاندی بنائی گوا بیٹھے ہیں فرمایا میں اس بنائی نو کرنا کی ہے جنو محمد تچے رہی نظر نہ آئے اگر میں مدینے دے حلاب بیان کرا زمین پھٹ جائے جس دن تو ٹول بے جاننا ہے کنجریاں نچاننا ہے پنگڑے پاننا ہے بزار سے جاننا ہے مسیطہ سے جاننا ہے اور ظالمہ اس دن مدینے دے حالات وے اکین ہے اللہ اللہ میرے بھائی تین دن مید پہی رہی ہے منگل دی شام جدو سیاہ بانے آقا نو دفن کیتا ہے نا تے ماہ ایشہ دے ایسراں ہجرے دے اندر پردہ لمکیا دے تجھے پاسے امات المومنین نے تے سیاہ با واپس ہوئے نا تے فاطمہ اندیانے انس آج جس وجود تے مٹی پاش ریجے جدہ کدی تھوک بھی تو ہاں زمین تے ڈگڑ نہیں سی دے آج جس وجود تے مٹی پاش ریجے جدہ کدی تو ساب بھوزو والا پانی بھی زمین تے ڈگڑ نہیں سی دے وے انس بلال نبی دےو یارو نبی تسی کتے چھڑ آئے ایڈے سونے مکڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے وے تسی تے حیثوں پاک نبی تو جانا وارن والے پھر یار یارانو کیوں کر اندر خاک چھپاندے واسنا رہ گیا کج او ساڑے تے ورت گیا تقدیران ہوش ہواش گم ہو گئے تے پول گیا تقریران نبی دی ذات دنیا تو چری گئی تے اللہ دی ذات زندہ ہے جرہ دنیا تو چلا جائے مشکل کشا نہیں اندہ حاجت روا مختارے کول نہیں اندہ گانج بکش لاج پال نہیں اندہ آؤ نبی دی ذات پاک دی قبر آج بھی مدینے دے اندر موجود ہے اللہ دی ذات زندہ ہے نبی دی ذات فوت ہو گئی ہے اللہ تے نبی دی ذات ایک نہیں بات دعا دی ایک ہے دلیل نمبر تن اللہ دی ذات تو اے جنو اونگوی نی اوندی تے اچھی بولو نیدوی جیڑا ساؤں جائے مشکل کشا نہیں بولو تے ہنو مشکل پیجے گو اگے آئے تو میں حاجت درواری ستے ہو مشکل کشا ہاری ستے اللہ دی ذات نو اونگو بولے آجے لا تاخذہو سنتم و لا نوم حضرت موسیٰ علیہ السلام لادلے نبی سے آن دنے اللہ تو یہ سوندے نہیں فرمایا نہیں اللہ تو یہ سوندے نہیں فرمایا نہیں اللہ سوندے نہیں فرمایا نہیں منوعوگ بھی نہیں ہوتی تو سوندی گل کرنے اللہ کی میں فرمایا ہوا رہا کوہ تور تے دو شیشیاں پھڑا دیتی ہیں موسیٰ کھڑا رہی نبی موسیٰ کھڑے رہے کھڑے کھڑے رہے کھلوتیاں کھلوتیاں ہوں گئی آتھٹی لے ہو ہے بوتلاں چھوٹیاں ٹوٹ گئیاں موسیٰ بوتلاں توڑ دی تھی یا نہیں اللہ جی اونگ آگئی فرمایاتے نو اونگ آئی بوتلاں ٹوٹ گئیاں جے میں سو جاناں بولو لا تا خوزو سینا تن والا نوم میں سو جاندہ آدم دی توبہ قبول کون کردہ میں سو جاندہ نو دی کشتی جو دی پہار تے کون پچاندہ میں سو جاندہ ایوب نو ٹارہ سال تو با شفا ماں کون دیندہ میں سو جاندہ یکوب نو چاری سال تو با نگا ماں کون دیندہ میں سو جاندہ یوسف نو ڈو کے کھوان چو کڑ کے مزر دے تختہ دے کون بٹاندہ میں سو جاندہ ہای ہائے زکریہ نو ایک سو وی سال دی عمر چو پتر کون دیندہ میں سو جاندہ ابراہیم نو چیخا چو کون بچاندہ میں سو جاندہ اسماعیل نو چھری تھلے کون بچاندہ وہاں دے اندر کون سندا میں سو جاندا اللہ 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 دنیا دے لوگو کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو آقا یتیم آئے دائیاں چھڑ کے ٹور گئیاں حلیمہ دی گوچ کون پاندا میں سو جاندا نبی دیاں بدر احد خندر خیبر دے اندر حفاظتہ کون کردا میں سو جاندا نبی نو یہودن دے زیر کلوں کون بچاندا میں سو جاندا نبی نو یتیم پیدا کر کے رات و رات ستہ آسمانہ نبی زیر کون کر رہا ہے رہا جاگ دھا میں کدے سوندا نہیں راکی جگ دی کرانا انگلوں دا نہیں تو پھر بھی میرے بھوئے آندا نہیں کہو لا الہا اللہ اے آجا منگل ہے جو کچھ چانا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے بھوئے گہران دے کیوں جانا ہے کہو لا الہا اے میرے ملن نو لگ دا کر آیا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں کہو لا الہا اللہ کھالی ہاتھ آوے چولی پردے ماں اور دنیا دے درباراتے جائیں گا بکرے چھترے لے کے جائیں گا چادرہ بھی پائیں گا چولادیاں دے گا بھی دیں گا گلے اج پیسے بھی پائیں گا وہ تھے سب کچھ لے کے جائیں گا وہ تھو کچھ نہیں لے کے آئیں گا اللہ نے میرے دارتے آئیں گا یہ تھے کچھ نہیں لے کے آئیں گا یہ تھو سب کچھ لے کے ہی جائیں گا کھالی ہاتھ آوے چولی پردے ماں تے نسحت اولاد تے زردے ماں تیری ہر مشکل حل کردے ماں کہو لا الہا پرلو لا الہا اللہ اللہ تھی ذات رو اوگ بھی نہیں ہوں دی نید بھی نہیں ہوں دی سہی بخاری دیروہ تے میرے شیخ عظیم اکتر صاحب موجود نے علامہ میرے پیغمبر ایک سفر چجارے میں آقا علیہ السلام نے ایک جگہ دے پڑا ہو ڈھا لیا ہے آقا فرماندے نے بلال تو نہیں سونا اہی سونا لگے ہیں تو فجر دی ازان بھی کہنی ہے کہ نماز باز سے بھی ٹھانا ہے آقا سوگے ایسے آبا بھی بلال کہنے لگے میں ہی تھکیاں ٹیم واہ میں ہی لکھنا سدھا کرلا اوٹھ رہی نہ ٹیگ لائی بلال ری سوگے سو بہتا ہے سورج چڑیا نا شوامہ چہرہ نبو ود او بلال بلال جی جی یا رسول اور تینوں کیا ہی نماز باز سے ٹھانا ہے ازان کہنی ہے تم ہی سوگے ہیں سونے آج جس رب نے تھوانوں سوایا انہیں منوں بھی سوا چھلے آقا سو جاندے نے نبی سو جاندے نے اللہ سوندہ ہمان جی عیشہ فرماندیا نے نبی پاک بعض دفعہ سنتاں پڑھ کے یا نفل پڑھ کے بیٹھے ہوندے اونگ آ جاندی نبی علیہ السلام نو اونگ بھی آ جاندی سی جنو اونگ آئے سویں مشکل کشا نہیں اللہ تینبی دی ذات ایک نہیں بات دعا دیئے کہ آئیے دلیل نمبر چاروہ ماں کانا رب کا نصیعہ اللہ تینبی دی ذات پول دی نہیں تینبی دی ذات پول جاندیئے کتے لہے ہیں دو حدیث ہاں بخاری دیئے بس آقا نے زور دی نواز پڑھائی سلت زہرہ خمسن پانج رک کا پڑھا دیتی ہے سیاہ باندھ نے اللہ رسول کے چار پڑھ دیئے اور پانج حرمانی میں چار پڑھا ہی آنے آقا سیاہ باندھ نے پانج آقا کہیں دے چار نبی نو علمے گئے افسی پنجانو چار کیوں آنے رہے بولو اچھا پانج پڑھا ہی آنے چلو پہلی فاسق ہو گئی نواز انہیں پڑھنے ہونے ہی آنے رہے ہیں انہوں اگلے دن نا ایک فون آیا اکار ایک کینٹ چو ایک فوجی صاحب دائل دی اسی ہو آندا جی اکھتے نماز پڑھیں ہم مولوی پچھوں نے پانج پڑھا ہی آنے تو انہوں کیا جی آنے تو ہاں دے پانج پڑھا ہی آنے انہیں کیا پہلی فاسق ہو گئی نواز انہیں پڑھنے ہی تو انہیں نواز انہیں پڑھنے ہی آنے تینہ دے سلام پھیجھ رہی پسر ہوئی صاحب پانج ٹھیک نہیں کے تینہ ٹھیک نہیں میں کہا ہونے تینے سوا سے پڑھا ہی آنے فیرے ننو پڑھا ہاں پہ بھی لیا ہورکا ہم دے ایک کو نہیں نبی علیہ السلام نے پانج پڑھا ہی آنچا پانج نے ساجہ دا سجدہ تئین نبی دی پولنوی اللہ نے اپنی امت واسے دین بنا شڑے ہے سجدہ صاحب کنو کیا جاند ہے نماز دی کمی اور زیادتی دے سجدہ صاحب پہن دے آپ نے دو سجدے کی تے اٹھ کے کھڑے ہو گئے آقا فرما دے نے فرمایا میرے صحابیوں میں تھوا دے ونگو بشرا جو میں تسی پول جاندے ہو میں بھی پول جانا جدو میں پول جانا تسی منو یاد کرا دیا کرو آپ نے اثر دیا دو پڑھائیاں پڑھانیاں چار سن تسی ابھی پڑھ کے نگل گئے صدقے جاؤں تہون مولوی پول جے بابا مولوی دی جاننی شرد ہے ہر مسیح چیک بابا ہوں دے جیدے کو کاری مولوی تنگ ہوں دے بول دے نہیں کیوں بابا کرو نوہ تو تنگ مسیح تے مولوی یہ دے تو تنگ ہر مسیح چیک رہا ہے کہ بابا چونکہ ہی پورے پاکستان کی جاننے ہیں روز ہی اللہ اکبر میرے بھائیو ذرا گھور کیجئے ان پول گیا بچارہ انسان سی پولی صاحب تو ہی پول دے نہیں دے تو ہی کتے پہنچے ہوں دے ہو میں کہہ ترنے جو پہنچے ہوں دے اللہ اکبر نبی پاک دیکھ سیابی صاحب پینڈو جٹ کے آدمی جرے جاٹ زمیدار ہوں دے نا پینڈو کھلی طبیعت مالک ہوں دے گالے کھلی ہی کر دے آکر نا کول بے گے زولیدینے نا دنائیں اللہ رسول نواز کام ہو گئی فرمایا نہیں تسی پول گیا فرمایا نہیں تو پھر دو کیوں پڑھائی آنے نہیں زولیدین میں چار پڑھائی آنے اللہ رسول نے ہی دو پڑھائی آنے صحابہ نواز کولایا صادقہ زولیدین یہ صحیح کہہ رہے ہیں جی اللہ رسول دو ہی پڑھائی آنے دو اور پڑھائی آنے صحیح دے صاحب کیتے آقا اسلام پھر ہی کھڑے ہو گئے فرمایا انساکماتن سون فائزان سیت و فذکرونی میرے صحابیوں جو میں تسی پول دے ہو میں ہی پول جانا تھوڑے ونگو بشرا فرمایا جی پول جانا پچھو یاد کرا دیا کرو الرسول پچھے اللہ اکبر کہیے فرمایا نہیں الحمدللہ فرمایا نہیں لا الہ الا اللہ فرمایا نہیں جدو میں پول جانا کہنا ہے سبحان اللہ سونیا تسی پول گئے ہو اللہ پلن تو پاکے نبی دی ذات پول جانا دی اللہ دی ذات پول دی نہیں نبی تھے اللہ دی ذات ایک نیبات دعا دی ایک دلیل نمبر پانچہ آخری بات ہے وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا اَن يَشَاءَ اللَّهُ اور جو رب چاہے اوہ ہندہ جو جگ چاہے کہوے نا کیا کرو جو اللہ جو دا رسول چاہے اگر یہاں گھڑیاں پیسے ہی لہیا ہندہ ہے ایک سے آپ ہی نے کیا دی آپ نے فرمایا کُلشَاءَ اللَّهُ بَحْدَ ایک ہے جو کَلَّا اللَّهُ چاہے میں نہیں سورة الرافِ آیت نمبر 188 سنئیے فرمایا میرے محبوب اعلان کر دے ہو اپنی زبانِ نبو اچو کُلَّا اَمْلِكُ لِنَوْسِ نَفْءً وَلَا زَرَّا اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ چونیاں کہہ دے ہو میں اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے پندرہ دن وعی نہ آئی جو دو انہوں نے کیا ذلکر نین کا انسی روح کی چیزیں صحابِ کاف کا ان کی نکال آیا جو دسانگاں کا آیا نبی نے انشاءاللہ نہ کیا پندرہ دن جبریل آئے سونیاں جو دو میں کوئی وعدہ کرو انشاءاللہ کیار کرو اللہ اینشاءاللہ سانونہویں چوکڑیاں کرو جو دو میں وعدہ کرنا ہے انشاءاللہ کہنا ہے اگر اللہ نے چاہا دمکال دسانگا ہنو نبی تے اللہ دی ذات جڑیو ایک نہیں جو نبی چاہے او نہیں ہن دا جو اللہ چاہے ساڑھ ایک چودری صاحب سے نا چلے مجلہ مجلہ وہ مولی صاحب کہنا ہے چوری صاحب کچھ چلے مجلہ ان چلا اے کبو انشاءاللہ مجلہ ان چلا انہوں نے کہا مولی صاحب چلی کہ اندیسانویں درست ہی دیں دے رہی وہ کدے گیا منڈی چودی کہ جیب کٹ لئی وہ کھالی آگیا مولی صاحب نے پوچھا چوری جی مجلہ نہیں لیا گیا انشاءاللہ منڈی گیا انشاءاللہ جیب کٹی گئی ہونہ ہر گالتے ہی رشاہ اللہ ٹھوکی جائے یہ میں نہیں ہونا چاہیے تھا جو اللہ تو دا رسول چاہے نہیں جو کہ اللہ اللہ چاہے اوہن دے ایسی میرا مضمون کہ نبی تے اللہ دی ذات ایک نہیں اللہ تعالی عمل دی توفیق دے الحمدللہ رب العالمین فلاکم التقین والصلاة والاسلام والا عبادم السلیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم اللہم بارک اللہ محمد وعالی محمد کما بارک اللہ ابراہیم وعالی ابراہیم اللہ کا حمید مجید ربنا اظلمنا انفسنا وعلم تکفل لنا و ترحمنا لکونن من الخاسرین ربنا حبلنا من اضواجنا و ذریاتنا زیشان بھائی عرفان بھائی زیشان بھائی عرفان بھائی بلکہ نہ دے بزرگا جی مصیر صاحب اللہ تعالیٰ انہا نسیت دے زندگی دے حفظ و امانچ رکھے اور پائی زیشان عرفان اور دیگر نہ دے پائیان دے انتظام و احتمال کرنا اور اتنی بڑی کانفرنس دروانا اللہ تعالیٰ انہا دے رزق مال و جانچ غیب دے خزانیاں چو وافر مقدار چلائے لنو حلال رزق عطا فرمائے اور اس طرح ہی اللہ دے راچے خرچ کر دے رہیں جنہ علماء نے بیان کی تے اللہ قبول فرمائے میرے اللہ جنہ جنہ دے والدین میرے سمیت دنیا تو چلے گے اللہ سب دی بکشش فرما اللہ جنہ دے والدین بیمار نے شفاوہ عطا فرما اللہ جنہ دے ماں باپ دنیا تو ٹر گئے انہ دیاں قبران جنہ دیاں کیاریاں بنا میرے اللہ میرے امی ابو چاچو جی تے آرام کر رہے نے اللہ انہ دیاں قبران تے کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہ میری اہلیتی قبرنو بھی جنہ دی کیاری بنا اللہ میرے پائی عبدالعفیس ساکب دی کبرتے کروڑا رحمتہ نازل فرما میرے پائی مرزا دی والدانو اللہ سیت اتا فرما اللہ جتنے معاونین نے اللہ جنہ سامعین نے سامعات نے جنہیں سننواستے میری اماما بہنا بیٹیاں ہیاں اللہ انہ دا آنا بھی قبول فرما اللہ سنو سارے انو شرک و بدات کلو محفوظ فرما توہید و سنت دا علم بلند فرما اللہ جنہیں اس مجمج بے اولاد نے اللہ نیک اولاد نصیب فرما میرے انتہائی پیارے پائی کاری سعید اللہ سعید صاحب اللہ انہ دا قرآن پڑھنا قبول فرما قرآن پڑھ رہے سنویں اندازی جویں تو نازل ہو رہے ہیں اس طرح ہی ساڑی جماعت دے نوجوان عالم دین مولانا عظیم اختر صاحب اللہ تعالیٰ انہ دی جوانی چلم و عمل چلنا برکت پائے اور بھی جنہ علامہ نے بیان کی تا اللہ قبول فرمائے ربنا تکبل منا انکا انتا سمیع نالیم وَتُبَعَلَيْنَا إِنَّكَ أَمْتَتَّوْعَابُ الرَّحِيمِ سبحان ربی کر ربی لعزتِ مَعِسِفُونَ وَسْسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَيْفِ قربو جوار سے جتنے بھی دوستہ حباب سامینِ اکرام تشریف لائے ہم تمام کو دل کے ادا کے حرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے لئے دعا گو بھی ہیں اسی طرح آپ علمی مجالس کو ایک علان ہے جامعہ مصر نمرہ حدیث میاں والی بنگلہ میں حضرت مولنہ یوسف مسروری صاحب عبدالزاق صاحب صاحب قاری یاسین حضر صاحب حافظ عبدالعفیز دانی صاحب خطابات فرمائیں کہ تین دسمبر بروز ہفتہ بعد نمازشہ میاں والی بنگلہ میں ہمارے مقامی علماء اکرام ان کے ساتھ آنے والے دوستہ حباب آپ کو شکریہ دا کر دیں اللہ آپ کو رزائے خیر دیں سبحانک اللہ وابی حمد نشہدو ان لا الہ